اسلام علیکم آپ دیکھ رہے ہیں اپیر اگ ڈی بی یہ واقعہ میرے ایک قریبی عزیز کے دوست نے سنایا اسی کی زبانی سنیے وہ کہتا ہے کہ صبح کا وقت تھا اور میں اپنی بیوی کے ساتھ ٹیبل پر بیٹھا ناشتہ کر رہا تھا آج میں نے تہیہ کیا تھا کہ اس کو جین کے بارے میں بتا کر رہوں گا تین مہینے سے ایک لڑکی جین میری زندگی کا اہم حصہ بن چکی تھی اور میں ہر روز اس کے ساتھ وقت بیٹھاتا تھا میں جین کے ساتھ اتنا خوش تھا کہ میں نے سوچ لیا تھا کہ میں اپنی بیوی کو طلاق دے دوں گا مسید آکے پڑھنے سے پھیلے آپ سے بزارش ہے کہ ہمارا چینل عدبی رنگ ٹی وی سبسکرائب کر لیں اور گنٹی کا بٹن دبائیں تاکہ ہر آنے والی ویڈیو آپ تک پہن سکے بہت دینوں سے مسلسل کوشش کر رہا تھا مگر اس کو بتا نہیں پا رہا تھا بس آج ضرور بتا دوں گا میں نے فیصلہ کیا میں بولا بیگم بس میرا تمہارا ساتھ یہی تک تھا میں اب کسی اور کو تہدل سے پسند کرتا ہوں اور ہم دونوں شادی کرنے جا رہے ہیں میں تمہیں چند دین میں طلاق دے دوں گا میری بیوی آہستہ سے بولی کہ کیوں میں نے آگے سے کوئی جواب نہ دیا تو ایک تم گسے میں آگئی اور کھانے کا ڈونگا نیچے پھین دیا اور اٹھ کر اوپر اپنے کمرے میں چلی گئی میں نے سوچا کہ میں نے بلکل صحیح فیصلہ کیا ہے میں جین کے پاس چلا گیا شام کو میں نے گھر پر وکیل پیچا جس نے میری بیوی کو بتایا کہ طلاق کے بعد اس گھر کی مالک وہ ہوگی اور میرے بسنس کے تیس فیصل شیر بھی اس کے ہوں گے میرے وکیل نے فون کر کے بتایا کہ آپ کی بیوی نے سب لینے سے انکار کر دیا ہے مجھے کچھ سمجھ نہ آئی رات کو میں گھر لوٹا تو دیکھا میری بیوی کمپیوٹر ٹیبل پر بیٹھی کچھ لکھ رہی تھی میں نے دھیان نہ دیا اور جین کے بارے میں سوچتا ہوا سو گیا صبح اٹھا تو میری حیرت کی انتہان آ رہی دیکھا کہ میری بیوی ابھی تک ٹیبل پر بیٹھی کچھ لکھ رہی تھی میں پاس گیا اور پوچھا کہ کیا کر رہی ہو بولی کہ آپ مجھے طلاق دے دیں مگر میری دو شرطیں آپ کو ماننی پڑھیں گی میرا دل پھگل گیا میں نے بولا اوکے پرومیس اس نے بتایا ایک تو آپ مجھے ایک مہینے کے بعد طلاق دو گئی تب تک ہم ایسے ہی رہیں گے کہ ہمارا بیٹا سمجھے کہ ہم میہ بیوی ہیں کیونکہ اس کے اگلے مہینے ایگزامز تھے دوسرا آپ روز صبح مجھے کمرے سے اسی طرح اٹھا کر ناشتی کی میز پر لے کر جاؤ گے جیسے شادی کے پہلے دن لے کر آئے تھے پورا ایک مہینہ میں نے سوچا کہ کتنی باغل ہے میرے سے کوئی پیسے گھر بسنس بھی نہیں قبول کر رہی اس کی معصوم دو شرطوں سے کیا فرق پڑ جائے گا سو میں نے اس کی بات مان گیا پہلی شرط ایک مہینے کے بعد تراک اور دوسری روز اس کو اٹھا کر میز پر لے جانا اس کی پہلے شرط کافی ٹھیک تھی کیونکہ میرے بیٹے کے ویپرز ایک مہینے بعد تھے اور ہم دونوں اس کی بہتری چاہتے تھے میں اس دن جین کے پاس کیا اور اس کو ساری بات بتائی وہ بہت تھنسی کہ تمہاری بیگم سٹھی آ گئی ہے بیچاری مجھے تھوڑا غصہ آیا جین کی بے حصے پر ہر مہینے کا پہلا دین آیا میں نے صبح اپنی بیوی کو گود میں اٹھایا عجیب لگ رہا تھا مجھے ہنسی بھی آ رہی تھی کہ میرا بیٹا آ گیا وہ خوشی سے تاریاں بچانے لگا ہم لوگ ہنس پڑے میز پر بیوی کو چھوڑا سب نے ناشتہ کیا اور بیٹا سکول چلا گیا میں اپنے آفیس اور بیگم اپنے دفتر کچھ نہ بدلا میں اسی طرح شام کو جین کے ساتھ تھا روز صبح اسی طرح بس ایک بار بیگم کو گود میں اٹھا کر ٹیبل پر چھوڑ دیتا اور اس سے میرا بیٹا بہت خوش ہوا گتا تھا بس ایک بات عجیب تھی کہ میری بیوی کا وزن روز روز کم ہوتا جا رہا تھا ایک دن میں نے اٹھایا تو مجھے لگا جیسے اسے بخار ہو میں نے پہلی دفعہ اس کی جنیاں دیکھی اور پھر اس کے باروں کی چاندی مجھے اپنے اوپر شدید غصہ آیا کہ میں نے اس کی اتنی فکر کیوں نہ کی کہ جتنی کرنی چاہیے تھی ہر پھر وہی روز کی روٹن اگلے دن اس کو اٹھایا اور اس نے میرے گھلے میں بازو ڈالے تو مجھے اس پر بہت بیار آیا میں اس کی محب کو اپنے در جسپ کر رہا تھا پھر میرا بیٹا باگتا ہوا آیا اس نے یہ روز کا ایک کھیل بنا لیا تھا صبح باہ کر آ جاتا تھا اور کہتا تھا پاپا ماما کو اٹھاؤ نہ پھر ناشتہ رہتا تھا میری ہر صبح پہلے کی صبح سے بہتر ہونے لگی تھی آخری دن آئین پہنچا میں نے اپنی بیوی کو اٹھایا اور ناشتے کی میز پر اتار دیا اس نے کپڑے سہی کیے اور ناشتہ کرنے لگی میرا بیٹا اسی طرح ہنس کھیل رہا تھا اور وہ اسے ناشتہ کر آ رہی تھی میرا دل کیا کہ ساری عمر ایسے ہی گزر چاہے میں اسی وقت اٹھا اور جین کے گھر نکل پڑا جین مجھے دیکھ کر بہت خوش ہوئی میں نے اس کو بتایا کہ سوری جین میں اپنی بیوی سے اب بھی بہت پیار کرتا ہوں اور میں اسے کبھی بھی طلاق نہیں دوں گا جس دن میں نے اسے شادی کے پہلے دن اٹھایا تھا میں نے خود سے وعدہ کیا تھا کہ آخری دن تک اس کا ساتھ دوں گا یہ سن کر جین چلانے لگی اور زور سور سے رونے لگی میں بھول کیا تھا کہ میری بیوی کیسے بکتی تھی ہم میں دوری آ گئی تھی مگر روز صبح اس کو اپنی گول میں اٹھا کر میں نے دوبارہ اسی پیار کو محسوس کیا تھا جو ہم دونوں میں پہلے تھا اور سب سے بڑھ کر کہ میرے بیٹے کا ہستا ہوا چہرہ میرے اندر سکون بڑھ دیتا تھا میں اپنے گھر واپس چل پڑا کیونکہ آج ادوار تھا اور سب کی چھٹی تھی میں نے سوچا کہ اپنی جان کو یہ اچھی خبر دیتا ہوں اندر کیا تو نیچی کوئی نہ تھا اوپر کمرے میں گیا تو دیکھا میری بیوی مری ہوئی تھی میں بچوں کی طرح رونے لگ گیا کچھ دن بعد معلوم ہوا کہ وہ سب کچھ جانتی تھی اس کو کینسر ہو گیا تھا اور وہ مجھ سے چھپاتی تھی صرف ہمارے بیٹے کے لیے وہ چاہتی تھی کہ ہم آخری مہینہ ساتھ گزاریں تاکہ میرا بیٹا ہمیشہ خوش رہے اور یہ سنجھے کہ اس کا باپ اس کی ماں سے بہت پیار کرتا ہے وہ صرف ہمارے بیٹی کی خوشی کی حدی صبح گود میں اٹھانے کا بول دی تھی آج میرا بیٹا بڑا ہو چکا ہے اور بہت کامیاب ہے وہ یہی جانتا ہے کہ اس کے ماں واپ میں بہت محبت تھی اپنی بیوی کا یہ احسان میں کبھی نہیں چکا سکتا